پلول کے گام چاند ہٹ میں افیم کی کھیتی کرنے والے تین کسانوں کے خلاف پولیس نے اینڈی پی ایس کے تحت مقدمہ درج کیا ہے ابھی تک کسی بھی کسان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے پولیس نے موقع پر ہی کارواہی کرتے ہوئے افیم کی فصل کو اپنے کبجے میں لے لیا ہے ہورڈل اپراد جانچ شاکھا پرباری نیندر کھٹانے نے بتائی کہ انہیں مقبیر خانس سے سوچنا ملی کہ پلول کے گام چاند ہٹ میں یونہ کی طرف جانے والے راستے پر بنے کچھ گھروں میں خالی پڑی جمین پر افیم کی کھیتی کی جا رہی ہے سوچنا ملتے ہی ٹیم گھٹیت کر انہوں نے تحصیل دار پٹواری اور چاند ہٹ خانہ پولیس کو ساتھ لے کر پوری تیاری کے ساتھ افیم والی فصل پر دبیش دی دبیش کے دوران بتائے کہ یہ جمین چگن اور کندن کے بیٹوں کی ہے جنہوں نے اپنے مکانوں کی پیچھے خالی پڑی جمین پر افیم کی فصل بوئی ہے دبیش کے دوران افیم کی فصل لہلہاتی ملی پولیس نے موقع پر ہی کارواہی کرتے ہوئے افیم کی فصل کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے پولیس کی دبیش کے دوران جمین کے مالک گھر چھوڑ کر موقع سے فرار ہوگے پولیس نے ماملے میں پٹواری سے جمین کا ریکارڈ مانگا ہے اور جن ویکتیوں کی جمین ہے ان کے خلاف ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ابھی تک سبھی آروپی فرار ہیں اور آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس دبیش دے رہی ہے پولیس کا کہنا ہی کہ جلد ہی سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ مقبر خاص ہے سوچنا دی تھی کہ چانٹ گاؤں میں جمنا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہاں کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے پیچھے افیم ہوگائی ہوئی ہے جو اس کی سوچنا پا کر ہم یہاں آئے جو تین گھروں کے پاس انہوں نے یہاں افیم کی کھیتی کی ہوئی ہے جو موقعے پر تیشلدار پٹواری سبھی کو بلا لیا گیا اور ان کے خلاف پاروائی کی جائے گیا نہیں انہوں نے جو افیم یہاں ہوگائی ہوئی ہے وہ آوے دروپ سے ہوگائی ہوئی ہے جس سمبند میں انہوں نے کوئی لیشنس ہمارے سامنے پرستوط نہیں کر رہا ہے ان کے خلاف اینڈی پیس ایک میں مقدمہ درست کر دیا گیا ہے اور جلد ہی آروپیوں کی ارسٹ کی جائے گیا پولیس کو سوچنا ملی تھی یہاں پر دو جگہ افیم کی کھیتی ہونا پایا گیا تھا تین جگہ تین جگہوں پر افیم کی کھیتی یہاں پر سوچنا تھی پولیس کے پاس تو سب لوگ مکے پر آئے ہیں اور کروائی کر رہے ہیں اس کا ویٹ باد میں کیا جائے گا ہاں اس کو کاٹ کے بوروں میں بند کریں گے اس کا ویٹ ہوگا موسیقی